اللہ جی ابو جانا بیٹھے نے جی آیا سنکارا تو ابو کہنے میں روال ٹھیک ہے نہیں ابو دے ویخو اکنہ دے ویخو کلمہ دے ویخو پچھیا گردان دا کس کے نئے ہوئے ہیں تو کہنے میں ٹھیک ہے پس کلاسی کٹنی کرنی ابو دی جی شیوی کرنی کٹنی بھی کرنی ہاں آج کٹنی 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 شیو ہر شاہ ابو روٹے ہیں دے والوی کٹے کٹے ہوئے ہیں ہے در ویخو جی تاڑی ہی ویڈیو باہر جاڑی ہے اے ویخو لو شیوی بھی لو کمہ ہی تاڑی ہیں جال اللہ جی ہے ماشاءاللہ جی ہے بو جی اندر کو ناییی ایس میں سو گئے نایے کٹی سو نیے شیو کٹنی دروتے مچھاں تنہ دے وال سلیم ادر ہی وال کاندکار رہے ہیں در کٹنی 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 چوٹی کٹنی ماشاءاللہ جی آپ دے تور کے جانی ساگتے ہاں جی ٹھیک ہوگا جی ہلکے پھلکے ہلکے پھلکے ٹھیک ہے نہیں سیفرس کلاس ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہ آج ابو جی کی کچھ ویڈیوز آئیں تھیں تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہاں پہ دیکھیں جی ہم صبح صبح دے رہے ہیں میں نے پلانٹ کو پانی سک گئی سی مٹی ہوئے دی تو اس کی بھی خاطر خدمت کرنی پڑتی ہے اس کو بھی پانی شانی دینا پڑتا ہے یہ دیکھیں تو ہم آئے ہیں جی ٹاؤن آج زینب کے ساتھ زینب لے کیا یہ مجھے اور لنچ کروں گی میں آج اسی کے ساتھ انشاءاللہ اور انم عبداللہ جو ہیں وہ گھر ہیں کیونکہ پھر وہ تھک جاتے ہیں اور ان کی شوپنگ ویسے بھی پوری ہو چکی ہے تو سکون سے کام جو کرنا ہے وہ آج ہی ہو سکتا ہے آج بھی جی رش لگا ہوا ہے یہاں پہ تتانی شاید ایسے ہی ہوتا ہے ہم اتنا نہیں آتے اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ رش ہے ککی یہ دیکھیں یہ دیکھیں مزے مزے کی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں یہاں پہ جی زینب دیکھ رہی ہے میک اپ ہدا والوں کا ہدا بیوٹی کا تو یہاں پہ جی میں اور زینب آئے ہمیں لگ یہی بھوک تو بس ایک ہی ہے ہماری فیورٹ پلیس ٹاؤن سینٹر میں منزینوز تو یہاں سے جی کھائیں گے آج ہم پھر سے کچھ ڈیفرنٹ آج ہم کچھ ڈیفرنٹ ٹرائے کریں گے اور کون سے ہے اور انج ان پیشن فروٹ اور انج ان پیشن فروٹ آج وہ والا کا جاؤ کر کے آوکے زینب گئی ہے جی فوڈ اوڈر کر رہے ہیں آج زینب مجھے لے کے آئی ہے ٹاؤن تو آج کی ٹریٹ جو ہے زینب کی طرف سے چلو دیتے ہاں وہی میں نے کہا کہ انہوں نے کیسے انہوں نے کیوں ہوں گے زینب اتنی اتنی جلدی دیکھا بھائی اس دن میں نے کہا تھا کہ ایف سکی اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی جا والے تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ ہم یہاں پہ جانا لوڈ نہیں یہ حلال ہے پر پھر بھی ہم یہاں پہ جانے کے لیے لوڈ نہیں ہے یہ لسٹ کے اندر ہے سمجھ جائیں اب کس لسٹ کے اندر ہے اور یہاں پہ کوئی گلوکار جو ہے وہ اپنی گلوکاری سنا رہا تھا ان سب کو تو کھانا جو ہے میں نے گھر جا کے نہیں بنانا کل کا جو میں نے بنایا تھا چکن وہ ماشاءاللہ سے پڑا ہوا ہے رائس بھی پڑے ہوئے تو بچے جو ہیں وہ ہی کھائیں گے شام کو انشاءاللہ تو پھر ہم آئی یہاں پہ کیکو پہ یہاں سے زینب کو کوئی برشیس چاہیے تھے اپنے میک اپ کے لیے پر اس کو نہیں ملے پر بڑی آفران لگی یہاں سی اور بڑا رش اور میں کہتی ہوں کوئی میک اپ ہے ونس ونہ توبہ مجھے تو ان میں سے کتنی چیزیں جو ہے نا وہ یوز کرنی بھی نہیں آتی پر آج کل کے جو بچے ہیں ان کو سب پتہ ہے کہ کون سی چیز میک اپ سے پہلے لگانی ہے اور کون سی چیز میک اپ کے بات لگانی ہے تو آج ماشلہ ہمیں بڑے فولور ملے ٹاؤن میں مطلب کہ جب ہم گھر جانے لگے تب عوام پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آئی باہر تو اب جی ہم جا رہے ہیں گھر اور جا کے دیکھیں اب گھر والوں کو بھی میوزک دیکھو جانے کے ڈیو چل آیا آج ہے تو ہم آئے ہیں جی بگ بزار یہاں سے لیں گے تولسی اور یہاں سے میں پتہ کروں گی دعوت رائس کا یہ دیکھیں یہ میٹ کا بھی ہے ہاں نہیں اب یہ میٹ بھی کرتے ہیں اچھا تو یہاں سے دیکھتے ہیں دعوت رائس کہاں پہ ہے گرین والا تھیلہ گرین والے ہوئے تو لے کے جاؤں گی کیونکہ لینہ نے کہا تھا گرین جانب جاو اب تولسی رونڈوں کی در ہے یہ پڑے ہوئے ہیں یہ کتنے ہیں 5 کے جی ہاں تو ٹھیک ہے لے کے جائیں 11.54 یہ 11 11.99 کے دیکھو دعوت رائس یہ پڑے ہوئے تو یہ والا جی پانچی کلو کافی وہ ڈپ میں کیا پڑے رہے ہیں میں نے وہ جو لائلہ میں لے کے آتی ہوتی ہوں نا پکٹ میں نے تو چھوٹا لگ رہے ہیں چلیں ایکسٹرہ لونگ گرین باس مٹی یہ پکا کے دیکھیں گے ان کے پاس بڑے بڑے رائس پڑے ہوئے ہیں کافی کسموں کے پڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں دعوت ہے اور بھی بڑے والا بھی اینڈ اینڈ کلڈا ہے آکاش ہے آہو بس آہی اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لگا ہوئے 12.99 کا اسٹرہ پہ یہ 10 پاؤن کا لگا ہوئے اور یہاں پہ یہ 10 کے جی کا لگا ہوئے 23.99 کا یہ جو میں پہلے یوز کرتی وہ والے تو چلو چلیے یہ پڑے تول سی ورے کو زیانے بٹھا رہی وہاں سے دیکھو وہ ناس پان ہاں نہیں یہ دول تول سی اور یہ ناس پان اٹھا یہ بڑی مزے کی ہاں اس میں سوف ہوتی ہے میں بڑی کھاتی ہوں چل لے جا ٹل کے اوپر لے کے چلو یہاں سے لے نا لے نا یہاں بہت مٹھا کھاتی ہو کس میں بس کرے آکر یہ دیکھو یہ آج کی ہاں سے مجھے بھی ایک دو یہ والا میں نے بھی پینا ہے تھنڈا لے خو بندہ بھی کھائے گی صاحب یہ دیکھو یہاں پہ فروٹ شروط بروض بھی پڑے ہیں یہ بھی چیز پہتے ہیں یہ لیچیز یہ بھی ویسی ہونی ہے وہ جو میں لے گیا پس جو میں کوسکو سے لائپی ہیں وہ بہت یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو گنے بھی پڑے ہوئے ہیں گنے گنے بھی چلو بھائی چلیے تو ہم جی گھر پہنچ گئے یہ لو انم فتمیس میں آپ کی چیزیں ہیں انم کی کچھ چیزیں آئیں ہیں انم صاحب آبو خوش ہو جائیں گی یہ دیکھو یہ میں آئی ہوں تو یہ نیبرز کے ساتھ باہر کھیل رہے ہیں سائیکل چلا رہے ہیں شکر اندر و باہر نکلیا ہے یہ دیکھو انم بھی باہر عبداللہ بھی باہر سب یہ کھیل رہے ہیں باہر نیبرز کے ساتھ اندر آجو دور بند کرو بیٹے مغرب ہونے والی عبداللہ عبداللہ دے فرینڈ چلو آجو شاباش دور بند کر دو عبداللہ اوکے پھر دور بند کر دینا ٹھیک ہے تو میں نے جی یہ سٹینڈ سے کپڑے اتارے تھے بچے اپنے اپنے اوپر لے گئے ہیں یہ میں وہ سیم کے کپڑے لے کے جا رہی ہوں اوپر بھائی لائٹ سون کرو ٹی وی روم کی مغرب کا ٹائم ہے گھر آ کے پھر گھر کے کام شام سیم اوپر سن رہے ہیں لیٹ کے خبریں شبریں دور دور ہی نہیں بند کیا باہر کا دیکھو ایسی بھاگ گیا اوپر کچھ کوئی بھی نہیں وہ تو اوپر ہے وہ بھی سارے چلے گئے ہوں اپنے گھر دروازہ آنا تھا بھی باندے باہر تھا یہ دیکھیں جی یہ عبداللہ کے فرینڈوں کا گھر وہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں جی آج میں کیا لے کے آئی ہوں ناز پان مسالہی کس کس کو یاد ہے اور یہ دیکھیں جی اور یہاں پہ ہیں جی دعوت رائس یہ بھی میں لے آئی ہوں اب دیکھیں سب سے پہلے ان کی بریانی بنے گی یا ان کا پلاو بنے گا آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اس کا کیا بناؤں پرائس چیک کرو 1149 کا آیا ہے فائف کے جی کیا دعوت ایکسٹرا لونگ باسمتی رائس کیا چاہیے میں اور انم جی آئے ہیں باجی کی طرف باجی کی کچھ لے جو لے جو لے جو کچھ چیزیں آئیں تھی پارسل میں جو کہ روما نے بھیجا تھا پلوشا کا کچھ سماہ نکلا تھا تو میں نے کہا تھا وہ میں دے ہوں ساتھ میں اپنی گاڑی میں ڈیزل بھی ڈلوانا دیکھیں ڈیزل ڈوانوالا جے خالا اس کی ڈوری نہیں کھول رہی یہاں خالوں آئے یعنی ہیلو یہ ماما کو دے دینا ماما او نہیں نہیں اس کو کھو ماما دے یہ دیکھو پاپا آپ دونوں کے ایک سرپرائز دیں گے نہیں وان ٹو تھری دیکھیں یہ زینب لے کیا آج کیا تھی انم اور عبداللہ اتنے خوش ہوں گے پاپا یہ دیکھیں انم ایک سرپرائز ہوں گے مکلے مجھا درائے یہ مجھے درائے مجھے درائے اس کو تشویر کا ہوتے ہے ہے مونہ گردہ پہ ہوتے ہیں یعنی عبداللہ زینب کہہری تھی عبداللہ نے اتنے خوش ہوں ہے پاپا نے اگر یہ والی شرٹ پہنی تو اچھا دکھائیں میں دیکھوں کیا بنا نوری ٹای نوری ٹای نوری ٹای نوری ٹای نوری ٹای تو بس چیز چھٹیاں قتم یہاں پہ میں نے انمکار عبداللہ کا یونی فارم جو ہے وہ اس طرح کر کے رکھا ہے صبح کے لیے میں اس طرح سے بینیسٹر پہ رکھ دیتی ہوتی ہوں صبح اٹھتے ہیں تو یہاں سے اپنا اپنا یونی فارم اٹھا کے پھر ریڈی ہو جاتے ہیں تو انم کو جی چھوڑ دیا ہم نے سکول اب باری ہے عبداللہ کی اور ہے گیری ماں کی تو بارش شروع ہوگی دیکھیں سکول کے ٹائم پہ بارش انم ماشیلہ اچھے ٹائم پہ پہنچ گیا نا سکول اس کے تب نہیں تھی ہو رہی اب ایک دم ہی آئی ہے نا پہلے نہیں تھی ہاں یہ ٹرافک دیکھا لیکن اے گھاڑی دے جا کے وہ یہ پاس بلوک کہلے آپ نے اتنا زیادہ ٹرافک پھر سٹارٹ کر لینے میں اتنا زیادہ ٹرافک ہو جانے نہیں میں ٹھیک جگہ پہ عبداللہ یہ پارکنگ مجھے ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے یہ والی یہ نزدیک ہے یہ سب سے آگے یہاں سے منہیں گاڑی نکالنے میں بڑا ایزی لگتا ہے وہ آپی جگہ بنانا آپی نکلن ماما نے تو یہاں پہ کھڑی کر لی گاڑی تو بچوں کو چھوڑ کے جی میں آئی سیدھا میٹ شو پہ تو میٹ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہر چیز بڑی زبردست انہوں نے جو ہے فریش رکھی ہوئی تھی بیف بھی تھا لیم بھی ہے مٹن بھی ہے اور کچھ چیزیں انہوں نے میرینیٹ کر کے رکھی ہوتی ہیں اور سٹیک بھی انہوں نے بڑا زبردست ہوتا ہے ان کی شو پہ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سٹیک کے بڑے بڑے پیس چھوٹے پائے جو ہے دیکھو سیری بھی پہی جو بکری دی چوپس بھی جو ہے وہ بھی انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے دو قسم کا جو منس ہے وہ انہوں نے مکس کر کے رکھا ہوتا ہے خیر میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا اور چکن کی بھی ساری ورائٹی پڑی ہوئی تھی باشاءاللہ سے آج جو تھی ان کی ٹریس ساری فول تھی اور میں جی میٹ لے کے میں پہنچی گھر آج میں نے جو بنانا ہے تو میں نے کہا کہ صبح صبح ایک دفعہ میرا چکر لگے پر میں نے کسٹمر کا سوٹ جو تھا وہ پوسٹ کرنا تھا وہ میں بھول گئی اب مجھے دوبارہ پھر نکلنا پڑے گا کھانا بناوں گی تھوڑا گھر کو ٹائڈی کروں گی پھر دوبارہ سے دکھلوں گی انشاءاللہ تو آج جی ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں ایک میں لے کے آئی تھی بیف کا پایا ایک اور میرے پاس فریزر میں تین نلیاں پڑی ہوئی تھی تو ان کو اچھی طرح سے ساف کر کے ہم نے پریش اکر میں ڈال دیا ہے ایک وائٹ اڈیٹ ڈالا ہے اور اس میں تھوڑے سے میں نے فرائیڈ انیان ڈالے ہیں زیرا ہے سکا دھنیا ہے سینیون سٹک ہے موٹی لائچی ہے چار لونگ ہے نمک میرچ حلدی گرم سالہ اور تھوڑی سی پیپریکا اور جو ہے اگرک لسنڈ ہیر سارا ڈال ہے اور دو جو ہیں یہ گرین چلی ڈال لیے اس کے اندر ہم نے ٹیماتر نہیں ڈالا آج ٹھیک ہے تو یہ ہے ڈیفرنٹ ٹریسپی تو آج یہ بناوں گی ساتھ میں میں کیمہ مٹر اور بچوں کے لیے بناوں گی رائس تو یہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں اب ان کو لگائیں گے پریشر تو یہ لیں جی یہ لگ گیا پریشر تو میں جا رہی ہوں جی سیم کو ہسپٹل چھوڑنے اور زینب کا کولیٹ سے فون آ گیا کہ ہمارے آج لیسن نہیں ہونے باقی کے تو میں ہسپٹل آ جاتی ہوں مجھے وہاں سے پک کر لینا تو بس ہنڈی کو کیا ہے بیچ میں ہی ہم نے بند ہنڈیاں بچی بند کر کے اور میں جی جا رہی ہوں اب وصیب کو چھوڑوں گی اور زینب کو پک کروں گی تو یہاں جی میں بنانے لگی ہوں کیمہ مٹر یہ دیکھیں یہ ڈیڑھ پیاز ہے بڑے والا تھا پیاز تو اس کے اندر میں نے ایک سینیمن سٹک ٹالی ہے ایک موٹی لائچی ان کو کریں گے گولڈن براؤن اور پھر کریں گے باقی کا کام اور یہاں پہ یہ دیکھیں ان کو بھی پریشر لگ چکا ہے پائے اور جو ہے نلی وہ ماشاءاللہ سے گل چکے ہیں دیکھو یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ سے پائے دیکھیں اور نلی دیکھیں سارا کش گل چکے ہیں اس کو بس اب تھوڑا سا ڈرائے کروں گی پھر اس کے اندر اوئل ڈال کے تو اس کو بھونتے ہیں تو یہاں پہ جی پائے کی بھنائی ہو رہی ہے بس اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور تھوڑا اس کا پانی خوش کریں گے ساتھ ہی ادھر میں جو ہے پیاز ان کو بھی براؤن کیا جا رہا ہے کیمہ بٹر کے جو پیاز ہیں بس ہے بھی تھوڑے سارے گولڈر کریں گے اور پھر جیت کے ادھر ڈالیں گے ٹیر سارا ادرک لسن یہ دیکھیں تو یہاں پہ جی آپ نے ادرک لسن کو پیازوں کے ساتھ تھوڑا سا بھون لینا ہے اور جو کیمہ تھا وہ میں بیف کا لے کے آئی تھی آج ون کے جی اور اس کو میں نے ووش کر کے رکھ لیا ہوئے آپ چکر کا کیمہ بھی بنا سکتے ہیں آپ مٹن کا لہم کا آپ کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے تو میں نے آج بیف کا بنانا تھا تو اس کو ہم نے ڈال دیا ہے پیاز اور ادرک لسن کے ساتھ تو اس کو جی اب اچھی طرح سے آپ نے بھون لینا ہے اور مجھے جی آپ میں سے کسی نے پوچھا ہوا تھا اس کڑھائی کا تو کڑھائی کا جو لنک ہے یہ میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گی آپ وہاں پہ چیک کر لیجئے گا تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے کیمہ کو کٹ کٹ کے نا تو اس کو ہم نے بھون لینا ہے اس کی بھونائی کا ہی زیادہ کام ہوتا ہے کئی لوگ مجھے کہتے ہیں جی کیمہ میں سے سمیل آتی ہے اگر اچھی طرح سے بھونہ ہو تو بالکل بھی سمیل دی آتی ہے اور ایک اور ٹپ ہے کیمہ میں سے اگر سمیل آپ کو لگے کہ سمیل آ رہی ہے تو آپ اس کے اندر سویا سوس ڈال دیں یہ میں نے وہ سیم کو دیکھا ہوئے یہ تو خیر میں فریش کیمہ کرواکل آئی تھی جو انہوں نے مکس کر کے رکھا تھا اس میں سے تھوڑی سی آتی ہے تو اس کے اندر آپ سویا سوس اور لیمن جوس جو ہے یہ دونوں چیزیں اگر آپ ایڈ کر دیں تو کیبے بھی سے بالکل بھی سمیل دی آتی تھی تو ادھر جی تھوڑی سی دڑا مرچ ہے گرم سالہ ہے نمک ہے ریڈ چلی پاودر ہے حلدی ہے اور زیرہ یہ سارے مسالے کیبے کے ادھر ڈال کے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھول لینا ہے تاکہ جتنے بھی یہ اپنے مسالے ڈالے ہیں ان کا سارا ٹیسٹ کیبے کے اندر چلا جائے آپ چاہیں تو مسالے جو ہے اپنی برزی سے کب اور زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں بھی میں نے چارٹ مارٹر لیے ان کو قدو کشنی سوری آج میں نے چوپر میں کیا تھا ان کو چوپر میں آپ نے ان کو چوپ کر لینا ہے اور کیبے کے ساتھ آپ نے ان کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ جو کیبہ ہے وہ آئل چھوڑ دے کیبے کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد یہاں پہ میں نے مٹر تھے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے اور مٹر ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہوتا ہے کیونکہ یہ فروزن تھے اور ان کے اندر تھوڑا سا نہ ہوتا ہے فریزر کا ٹیسٹ بھی تو آپ جتنا اچھا ان کی بنائی کریں گے مٹر اتنے ہی مزے کے بنتے ہیں کئی دفعہ ہوتا ہے ہم اچھی طرح سے ان کو بھونتے نہیں ہیں تو ان کا کچھا ساتھ آتا ہے ہلکا سا ٹیسٹ تو یہ دیکھیں جی مٹروں کی اچھی طرح سے بھونائی ہوگی ہے کیمے کے ساتھ اور ماشاءاللہ زبردست ہوگیا سارا یہاں پہ میں نے تھوڑی سی بلیک پیپر جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کی ہیں اب کالی برچوں کے ساتھ آپ نے جی ان کو اچھی طرح سے تھوڑا بھول لینا ہے تاکہ اس کا بھی ٹیسٹ اچھی طرح سے ایک چیز ٹھیک ہو دی ہے دوسری چیز خراب ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں جی مٹروں کو اور ہیمے کو اچھی طرح سے ہم نے بھول لی ہے اب اس کو پہلے رس بسہ بنا رہا ہے کیونکہ یہ کھانے ہیں انہوں نے چاولوں کے ساتھ تو اس کے اندر ڈالیں گے جی کیٹل کا گرم اولتا ہوا کھولتا ہوا پانی اور یہاں پہ جی نکالیں گے ہم رائس اور آج یہ میں وہی والے بنا رہی ہوں بھی لائلہ رائس کیونکہ جو ابھی یہ پیکٹ کھلا ہوا ہے پہلے یہ ختم کریں گے اور پھر آئے گی دعوت رائس کی باری تو یہاں پہ جو کیمہ مٹر ہمارا تیار ہو چکے جتنا ہم نے رسمی سا رکھنا ہے بس اب وہ سٹیج آ چکی ہے تو اس کی آگ کر دیں گے بند اور اس کو گارنش کریں گے ہم سبز دھنیے کے ساتھ اور ادرک کے ساتھ اس طرح سے بری کٹا ہوا ادرک جو ہے وہ ڈالیں گے یہ دیکھیں زبردست کیمہ مٹر تیار اور یہاں پہ جائے گا ہنڈی کے اوپر دھنیا یہ لے مزیدار سی ہنڈی تیار یہ آپ روٹی کے ساتھ کھائیں چاول کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ مرضی کھائیں اور اس کے اوپر میں گرین چلی نہیں ڈالوں گی کیونکہ وہ کافی تیز ہیں تو پھر وہ سیم نے بھی کھانی ہوتی ہیں تو زیادہ سپائسی جو ہے نا وہ پپر میں زیادہ سپائسی پھر میں اس لیے نہیں بناتی تو اگر کسی نے کھانی ہوگی تو وہ سیپرٹ اپنی پلیٹ میں رکھ لیں گے تو یہ دیکھیں جی مزیدار آج کی ہنڈی تیار کیمہ مٹر تیار ہوگئے ہیں اور یہ پائے اور نلی والا جو سالن تھا یہ بھی ہمارا بن گیا ہے بونگ والا جنہوں بونگ کہندے نے بتا نہیں بونگ ہی کہندے نے میرے خیال ہے تو زینب کو بھی آج جلدی چھٹی ہوگی کولیج سے پھر میں نے اس کو پک کیا وسین کو ڈروپ کیا ہوسپٹل تو بس اب جو ہے دو بجنے والے ہیں ابھی میں نکلوں میں نے کسٹمر کا سوٹ جو ہے وہ پوسٹ کرنا ہے تو بس پھر وہاں سے بچوں کو پک کر کے گھر آؤں گی پھر وسین صاحب نے پک کرن جاوانگی پھر بعد میں اگلیں گے چاول تو یہ کیمہ مٹر کے ساتھ میں بناوں گی زیرے والے چاول یہ آج بنا ہے انم عبداللہ اور وسین کی فرمائش پہ تو کافی ٹائم ہو گیا تھا وہ کہہ تھا جی کیمہ بنا دیں کہ امام مٹر ساتھ میں چاول اور ابنان جو ہے وہ ہم لیتے آئیں گے اور میں زینب ہم کھائیں گے یہ نلی تے پائے اور عبداللہ کو بھی اچھا لگتا ہے انم جو ہے وہ شوربے کے ساتھ کھا لیتی ہے وہ میں سے جو ہے نا بوٹی وغیرہ وہ نہیں کھاتی تو یہ تھی ہماری آج کے گشت جو کہ بڑی زبردست تیار ہوئی ہے اور بتائیے گا کہ ریسپی کیسی لگی ریسپی کے بارے میں میں بڑی میند نا رہاں ڈی پکھا دیا تانو کی بتائیے ایک لاتکار ہوں پھر میں گھر آکے باقی کا کام میں پورا کرتی ہوں تو بتائیا کریں ان کی ریسپی کیسی لگی اس کے اقدر آپ انڈے بھی ڈال سکے میں نے کل بنایا تھا چکن مغلائی وہ آپ چکن جل فریزی بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں انڈ پر صرف آپ نے ایک بوائل کر کے اس کے اندر ڈال لیں تو وہ بانجے گی جی چکن جل فریزی ٹھیک ہے تو چلیں چلتے ہیں پھر کام کریے چل کے منڈے کا دن جی بڑا بیزی ہوتا ہے خیر منڈے آیا بھی ہفتے بعد ہفتے بعد منڈے آیا بچوں کو ہولی ڈیس جو تھی وہ بس بڑے رام سے ہم نے بھی لہور بنایا ہوا تھا لیٹ سوتے تھے لیٹ اٹھتے تھے آج اس صبح جلدی اٹھنا پہا ہے لاغ بتا گیا ہے اور پھر آج میں نے بھی خیر سے میرا دل کیا کہ میں دو ہنڈیاں بنا ہوں فریزر کی صفائی کی مجھے وہاں پہ نلیاں نظر آگئی میں نے لا کے رکھی ہوں تھی نہاری میں میں ڈالتی ہوں اچھی لگتی ہیں بچے کھاتے ہیں میرے ماشاءاللہ تو مکھ کہتے ہیں ہمیں مکھ چاہیے ہمیں مکھ چاہیے تو میں کہا چلو پائے لے کے آئی ایک پایا لے کے آئی میں ایک پایا تو وہ بیف کے پائے تھے میں کہا چلو اس کے ساتھ مکس کر کے تو بناتے ہیں چیزیں بناتی نہیں گرمیاں بس تھڈیاں سبزیاں ٹینڈے گوشت قدو گوشت بس آئی کچھ پکاو چلو آج ہو زینب پارسل بھی اٹھا لاؤں اور میرے جتنے بھی overseas followers ہیں اگر وہ پاکستان پیسے بھیجوانا چاہتے ہیں تو آپ tap tap send app کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کے طرح پاکستان پیسے بھیجیں اور وہاں پہ جو پرومو کوڈ آپ کو پوچھے گا آپ نے ہینا ٹین کا پرومو کوڈ یوز کرنا ہے ہیچ آئی این اے کیپٹل میں اور آگے ون زیرو تو آپ کو ٹین پاؤن ٹین یورو ٹونٹی ڈولر این ٹونٹی فائف دیرمز کا آپ کو بونس ملے گا جو کہ فرس ٹائم سینڈر کو ملے گا لیکن ان کا ریٹ بہت زبردست ہوتا ہے بہت ایزی اور کوئک کیپ ہے میں خود بھی مجھے تین سال ہو گئے ہیں اس کو یوز کریں اسلام علیکم انہم وہ ہے ٹیچر کون کیا ملے آپ کو انہم ہوں گا سٹکرز بھی لے ہوا جوا کس نے دیئے کس نے دیئے یہ لو آپ کے کھانے پینے کا سمان پچھا زینب نے رکھا ہوا ہے یہاں یہاں تو انہم کو خیر سے کر لیا پک انہم آج زینب کو جلدی چھٹی ہوگی میں پاپا کو چھوڑنے گئی پھر میں نے اس کو پکیا یہ وہاں پہ ویٹ کر رہی تھی تو میں نے جانا تھا کسٹمر کا سوٹ پوسٹ کر ہوئی گٹی گٹی تو وہ پھر آپ کا میسیج آگیا کہ بابا پرس لے کے آنا تو ہم وہاں تھے فیڈ پہ پھر آپ کے لئے لے لیا جی نبضلہ کی بھی کچھ کھانے پینے کے ٹھیک ہے ہاں سارا آپ ہی نا کھا جی پچھے بیٹی 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 بھائی کے لئے بھی چھوڑ دیا کرو وہ تو کچھ خربائش کرتا نہیں چھوڑ دیا کرو اس کا حصہ دیکھالا کرو ٹھیک ہے چھوڑا بھائی ہے بھائیوں کا دھیان کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بڑا ہوتا تو وہ آپ کا دھیان ہی کرتا اب وہ چھوڑا ہے تو آپ کو اس کا دھیان رکھنا لنگا لنگا بچھیوں لنگا ماما نے آج کیمہ مٹری تنا مزے کا بنایا ابھی میں آپ لوگوں کو چھوڑوں گی آپ لوگوں نے کپڑے چینج کر کے سبق کر دے اور میں پاپا کو پک کرنے جاؤں گی ٹھیک ہے پھر آکے ماما رائس بنائیں گی اگھانڈی تیار ہے اور میں نے پائے بھی بنایا ہے بیچ میں مکھ بھی ہے پک چاہیے آپ کو میں چاولوں پر ڈال دوں گی ٹھیک ہے چاولوں پر میں مکھ پوری ڈال دوں گی یہ کھانا رج کے ماشاءاللہ سے رج کے بیرے بچوں رج کے بیرے بچوں نب اور انم کو جی بھیجا ہے عبداللہ کو پک کرنے کے لیے وہ دیکھیں تنوں جا رہی ہے عبداللہ کو لے کے آئیں گی اور گریمہ کو چلو آجو بھائی آجو بھائی بچوں کو لے کے جی گھر پہنچیں اور عسین کا میں سے جا گیا ہے ان کے بس ٹونٹی منٹس رہ گئے ہیں تو میں شاہ باش ہے پاندو تو میں بس عسین کو لینے کے لیے لکلنے لگی ہوں اور پھر آکے ان سب کو کھانا دوں گی اس کی ویڈیو میں سوشی کھاتے ہوئی یہ دیکھیں جی عبداللہ کو بڑی پسند ہے زینب نے آج لہا کے رکھی ہے اس کے لیے پہلے کپڑے تو چینج کر لو کپڑے چینج کرو پرے زینب رائز پھر میں آکے بناتی ہوں بیٹے ٹھیک ہے اور میں سوشی کھانے والا ہوں سوشی کھانے والا ہے جی بھائی ہے ہارڈ ہے ہارڈ ہے ہارڈ ہے بسم اللہ بسم اللہ شکری جائے نہیں سونا بچہ زینب کو تینکیو مولے تینکیو انہم فاطمہ ڈور بند کر لو چینج لگاو بیٹے پھر میں جاؤں عبداللہ عبداللہ کھولو انہم کاری صاحب کا سبق کرنا ہے کپڑے چینج اور کاری صاحب کا سبق چلو جی میں مسیم صاحب کو پک کروں جا کے ووٹ کے اندر سے پک کرنا پڑتا ہوتا ہوتا ہے ان کو کاری صاحب کو آکے پھر بناتے ہیں رائس وغیرہ عبداللہ کو لگا میں نے آلو میتھی بنائی ہوئی انہوں آلو میتھی دیں شبو آندی پہ ہی ہے اس کی تو جو ہے نا انہوں ساری زندگی پاں ایک ہی سبزی کھانے پہ بھی کھا لے گا تو ہم جی پہنچ گئے ہیں ہسپٹل میں اسیم کو بھی جا کے لے گیا ہوں آج موسم بھی بڑا اچھا تھا دیکھیں اسپٹل کے اندر انٹر ہوتے ہی اسیم کا ڈائیٹیشن ملے ہیں تو بس تھوڑا اس نے بتایا ہے اسیم کے بارے میں تو بس اللہ پاک خیر کریں بس وہی جڑا پٹاشیم لیول ہے وہ نہیں ہائی ہونا چاہیے تو چلے دیکھتے ہیں چل کے بیل دوں کھل گیا تو اسیم کے بھی ڈائیلیسیز ہو گئے ہیں تو بس اب ان کو لیں گے اور گھر جائیں گے ابھی ڈائیلیسیز ختم ہوئے ہیں یہ ہوتی ہے ڈائیلیسیز کی مشین دیکھتے ہیں اس کی صفائی کر رہے ہیں اب سارے تو یہ لگ سے روم ہے باقی کے لوگوں کے ڈائیلیسیز ادھر ہوتے ہیں وسیم کا جو ہے یہ ان کا الگ سے پرائیویٹ روم ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ ہوتے ہیں ان کے ڈائیلیسیز ان کو باقی کے پیشنٹس کے ساتھ نہیں رکھا جاتا کیونکہ ان کی جو امیونٹی ہے نا وہ کافی لو ہے تو ان کا یہ روم ہے مقصود جگہ ان کی یہ والی تو بس جی بہت ساری دعا جو ہے وہ کریں وسیم کے لیے کہ اللہ پاک یہ جو ہے ڈائیلیسیز والا ایک لڑی ازمائش ایک امتحان اللہ پاک انہوں ختم کرنے نا اللہ پاک وسیم کو صحت و درستی دیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ آمین بس کوئی ساتھ ساتھ نہیں رہ جانتا ہے ڈائیلیسیز تو بعد بھی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے دیکھیں اب آدھے گھنٹے کے لیے ان کو ایسی جو ہے نا لٹا کے رکھتے ہیں پھر یہاں پہ ایک دم اٹھے تو چکر آنے لگ جاتے ہیں کمزوری ہو جاتی ہے نا کافی یہ ہے ان کے ان کے لگا لگا کارڈ میں اٹھا لیتی چلو جی آجو چلو جی چلو جی چلیں اب گھر تو ہم جی آگے ہیں گھر اب میں کرتی ہوں رائس بوائل چلو بھائی چھٹو ہوت میرے باستے ہم صفائی کر کے رکھ رہے ہوا جی اوکے ٹھیک ہے دنگی بکشی ہے دیکھ ذرا ایسے کہتے ہیں انب کو یہ لو اس کہتا ہے مجھے اس پتیلے میں پانی ڈال دوں رائس کے لئے گھر پانی رائس بوائل کر لوں ٹھیک ہے چلو بھاگ جاؤ مہار باہدر نہیں چلیں جی یہاں پہ میں رائس بوائل کرنے لگی ہوں بس باتی کا ویلوگ پھر آپ کو پل دکھاؤں ناں ان کے ساتھ کھانے ہیں ناں اور یہ چاول کھانے ہیں باتر کے ساتھ دھیان سے پاپا کو چھوڑ کے آنا بھائی سیڑھیوں سے ان کو ناں مانے ناں کا اور کیمرین پاپا 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 میں اوپر لے آنگی کھانا میں آپ نیچے دانہ میں لے آنگی اوپر میں اپنا بھی اوپر لے آنگی آپ کا بھی آرہے ہیں آپ نیچ میں آرہی ہیں آپ کے بال بھی آرہے ہیں میں وہاں سے کٹوں گی میرے واسطے کام بدائی کرو پٹایا نہ کرو نہیں آپ کو بلائر کر دن آپ پھر بلائر کر دوں آپ پھر اچھا یہ لو پکڑو پھر اللہ نوبار ہونے رسائکلنگ سکتے ہیں میرے بچے اتنی رسائکلنگ کٹے کرتے ہیں میں لگ دیا کہ سالنار بہت ہی رسائکلنگ سا ڈیکار دی ہوئی ہے تو یہاں پہ جی یہاں پہ ہم نے رکھ دیا ہے چاولوں کا پانی بس پانی فٹا فٹو بلے زیادہ فیزر میں سے وہ نہ نکالو اور یہ جب کھانا ہوگا مجھے بتانا ہے اس سالن کو میں تھوڑا سا اور گرم کروں کہ اتنے مزے کے بنے یا نا اور مک اتنی مزے کی ہے کہ تاڑی موزل جڑو جا رہی ہے آج یہ مکھل اور یہ پائے کریں گے چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم نے پائے کھانے اور پھر ایسے ایسے کرنا ایسے ایسے دیکھنا دیکھو ہمارے ہاتھ جڑ رہے ہیں تو یہ بھی یہ کھیل تھی بچپن کی پائے کھانے کے بعد کس کے کس کے ہاتھ جڑتے ہیں کون کون ایسے کرتا ہوتے تھا کمنٹیں چاہتے ہیں ہم لوگ تو بڑے کرتے ہوتے تھے یوں یوں کرنا دیکھو انگلیاں جڑ گئیں یوں انگلیاں کھولنی رہی ہیں بڑے تماشے کی تین اجدے میرا جی دل کیا ہے کہ کیمہ مٹر میں ایک بھی بوائل کر کے ڈالیں تو یہاں پہ میں سب کے لیے ایک ایک انڈا رکھوں گی سب کا تو یہاں پہ رکھ دیئے انڈے یہاں پہ ابل رہے ہیں چاول اور یہاں پہ میں گرم کر رہی ہوں کیمہ مٹر دیکھیں کیسی رونک لگی ہوئی ہے چلے پہ پارٹی ہو رہی ہے پارٹی تو آج کا ویلوگ جی ہم یہی پہ ختم کریں گے کیونکہ بہت لمبا ہو جگہ ویلوگ اللہ ہونڈی لمبا ہو چکے ہیں تو یہاں پہ بھی چاول ابل رہے ہیں انڈوں کو ہم وائل کر رہے ہیں سالن جو ہے اس کو ہم کر رہے ہیں گرم تو کل کا ویلوگ ہم یہی سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم آج کا ویلوگ ختم کر رہے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ